موسیقی ایک انپوٹ سرکٹ ہے یہاں پر آپ پورے سرکٹ ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں میرے بائیں اور ایک انپوٹ سرکٹ ہے دو سو تیس وولٹ کا فائنل آوٹپٹ دو ہزار وولٹ کی ہے جو میری دائیں اور ہے یہاں پر دو ٹرانسفارمر ہیں ٹی ون اور ٹی ٹو ایک ٹرانسفارمر بارہ وولٹ تین ایمپیئر اور دوسرا بارہ وولٹ اور ایک ایمپیئر کرنٹ دیتا ہے اب ہم بارہ وولٹ تین ایمپیئر والے ٹرانسفارمر کو پہلے ایک ریلے دوارہ ریکٹیفائی کریں گے یہ ریلے ایک الیکٹرومیگنٹک سوچ ہے جس کی آوٹپٹ اگنشن کوئل کی انپوٹ کو جاتی ہے اگنشن کوئل کو ایک پرانے سکوٹر سے لیا گیا ہے یہ کوئل ہی سکوٹر میں پیٹرول کو سپار دوارہ جلاتی ہے یہ دو سو بیس وولٹ کا ایک کیپیسٹر ہے جو ریلے کے اندر سوچ سے جڑا ہے کیپیسٹر اگنشن کوئل دوارہ پیدا کیے بیک ایم اف کو سوک لیتا ہے زبز کرتا ہے ٹرانسفارمر ٹی ٹو ریلے کی کوئل کو پار کرتا ہے ریلے اگنشن کوئل کو آن آف آن آف انٹیمیٹنٹ کرنٹ سپلائی کرتی ہے اس سے دونوں ٹرمنلز پر ہائی وولٹیج پیدا ہوتا ہے ریکٹیفائنگ سرکٹ ٹرانسفارمر کے انپوٹ کو ڈی سی سپلائی کرتا ہے اب بھئی ڈسچارج ٹیوب کیسے بنائی جائے اس کے لئے بورسل کی کیپلری ٹیوب لیں ایک ربر ڈھکن میں سرنج نیڈر گھسائیں اور اسے فیوی کوئک سے ٹیوب کے ایک اور چپکا دیں تھوڑی دیر اس کو دبا کر رکھیں دوسرے ڈھکن میں ایک پن لگائیں اور اسے بھی ٹیوب کے دوسری اور چپکا دیں ایک ایسی کیپلری بنائیں جس میں الیکٹروڈ کی بیچ کی دوری ماتر چار سنٹیمیٹر کی ہو اب ہائی وولٹیج آؤٹپٹ کو ڈسچارج ٹیوب کے دونوں سیروں سے جڑیں بڑی سرنج ہمارا ویکیوم پمپ ہے اسے سرنج نیڈر کے ساتھ میں جڑیں یہ دیکھیں ابھی دونوں الیکٹروڈ جڑ رہے ہیں اب ہم سرنج کو سرنج نیڈر کے ساتھ جڑتے ہیں پار سپلائی آن کرتے ہیں اور سرنج سے ہوا بھار کھینستے ہیں جلد ہی آپ الیکٹرک ڈسچارج کو دیکھ پائیں گے جیسے ہی ڈسچارج ٹیوب میں نروات ویکیوم کا ویکیوم پیدا ہوگا ویسے ہی آپ ڈسچارج کو دیکھ پائیں گے ہر بار سرنج کے پلنجر کو باہر کھیچنے پر آپ الیکٹرک ڈسچارج کو دیکھ پائیں گے اس کے بعد ہم ایک دوسرا پیوک کریں گے اگر جلتی ممبتی کے دونوں اور ہم ہائی وولٹیج لگائیں تو پھر کیا ہوگا ہم ہائی وولٹیج کے دو الیکٹروڈز کو دو الیکٹروڈز کے بیچ لگائیں گے اور ان کے بیچ میں ایک جلتی ہوئی ممبتی ہوگی ہائی وولٹیج آن کرنے کے اوپر الیکٹرک فیلڈ کے قارن ممبتی کی لو ایک اور جھپ جائے گی اس کو آپ تھوڑا سا قریبی سے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم ہائی وولٹیج لگاتے ہیں لو ایک طرف جھک جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک تیسرا پیوک کریں گے یہاں پر ہم دو الیکٹروڈز کے بیچ میں ہائی وولٹیج لگائیں گے دونوں الیکٹروڈز سے گیلی بلیوم کی فوائلز لٹکی ہیں پھر ہم دونوں فوائلز کے بیچ ایک آنچ کی پٹی رکھیں گے جو ڈائیلٹرک کا کام کرے گی گلاس پلیٹ ایک ڈائیلٹرک کا کام کرے گی ابھی دیکھئے ہم نے ہائی وولٹیج لگایا ہے اور جیسے ہم کانچ کی پٹی کو بیچ میں لاتے ہیں اس سے الیکٹرک فیلڈ کیندرت ہو جاتی ہے اور دونوں فوائلز کے بیچ کا بل بڑھ جاتا ہے اس سے دونوں الیکٹرک فوائلز ایک دوسرے کے پاس آ جاتی ہیں اس کو آپ دوبارہ ایک بار دیکھئے جیسے ہی کانچ کی پٹی کو بیچ میں لاتے ہیں الگنین فوائل کے وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے اور دونوں فوائلز آکر کے چھپک جاتی ہیں اس پرکار آپ بہت سندر ہائی وولٹیج کے ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں نازم ہم 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 موسیقی